یعنی کہ پانچ لوگوں کا قاتل بناتی ہیں اپنے گھر کے یک میری بیٹی دو نواسہ اور نواسی اور دو دوسرے شہر کے بے گناہ مظلوم جیسے شاہ فیصل نے اپنے بدیجے کو سودی عرب میں سرعام رکھ کر اس کی گردن کو کٹا تھا سر کو الگ کیا تھا ایسی سزا اس کو شہر کے چوک میں دی جائے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ناظرین میں ہوں راجنے صرف آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل میڈیا جہاں پر انتہائی ناخشگوار واقعہ پیش آتا ہے جہاں پر ایک صفاق درندہ ملزم جس نے ایک نہیں دو نہیں تین نہیں چار نہیں پانچ نہیں چھ سات لوگوں کو عبدیلین سلا دیا اور اس نے ایک ایک کو ننے پھولوں کو ایک سال کی بچی سے لے کے چار سال کے بچے سے لے کے سب کو جو ہے فیرنگ کر کے جو ہے ان کو موت کے گھاٹ اتارا یہ وہ بدقسمت گھر میرے ساتھ مجود ہے جہاں پر ماں باپ نے اپنے لگتے جگر اپنی بیٹی کو اس صفاق درندے کے ہاتھ میں اس کا ہاتھ دیا جہاں پر شادی کی اس گھر میں آج ایک نہیں دو نہیں تین تین میتیں یہاں سے نکلی ان کے گھر والوں پر کیا بھی تھی ان کے والدین کی صدمے میں ہیں ان کی بہن بھائی کی صدمے میں ہیں کیا معاملات ہیں آئین سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں اس تنویر نے اتنا بڑا اقدام کیوں کیا اس کا کیا کردار تھا جانے کے لیے ان کے سسر مجود ہے اور محرومہ بچی جس کے دو بچے بھی تھے ننے پھول جن کو مسل دیا گیا ان کو بھی اس کے ہاتھ صفاق ملزم کے نہیں کام پہ اس درندے صفاق کو شرم نہیں آئے کہ میں ان ننے پھولوں کو کیوں مسل رہا ہوں خدا کے لیے میں ان کو تو چھوڑ دوں اسلام علیکم آپ کا نام عمران عیدر عمران صاحب ہمیں بہت زیادہ دکھ ہیں ہم بچوں والے ہیں بہنوں والے بیٹیوں والے ہیں بہت زیادہ دکھ ہوا وکوا آپ کے ساتھ رات کو کس طرح آپ دیکھ رہے ہیں آپ کو کب پتا چلا کہ اس نے صفاقیت کے لیے میں جی تقریباً چھ سال ہوگے اس کی شادی ہوئی وہ یہاں سے تقریباً ایک کلومیٹر کا فاصلہ ہوگا وہاں رہتے تھے اور یہ بچے میرے آئے ہوئے تھے کل آج اتوار تھا تو وہ کل شام کو آگے آپ کی بیٹی اور بیٹا بچے جانے کے ان کے دو نہیں بیٹی میرے بیٹے لہور میں اکیڈمی میں پڑھاتا ہے اور وہاں سے وہ بہن کو ملنے کے لیے ان کے گھر میں گئے جب گھر میں گئے تو اس کا شہر جو ہے تقریباً ساڑھے آٹھ بجے کے قریب وہ گھر میں گستا ہے اور آتے ہی اس نے وہ گن اس کے ہاتھ میں تھی اس نے فائر کھول دی اور فائر پہلے ماں کو مارا ماں کا بازو جو ہے نسارا کٹ گیا یعنی کہ گوشت بکھر گیا ختم ہو اتنے فائر مارے اتنے فائر پھر اس نے چھوٹی بچی اپنی بیوی کو صفاق درندے نے تنویر نے پھر اس کے بعد اس نے ایک سال کی ننی بچی جو اس کی بچی تھی وہ ماں کے بازو پہ لیٹی ہوئی تھی اس کو فائر مارا وہ وہیں لیٹی کی لیٹی رہ گئی بازو پہ لیٹی رہ گئی بیوی کا نام گلام فضہ تھا اور بیٹے کا نام محمد علی تھا اس کو فائر مارا اللہ جانے کہا میں تو بیان نہیں کر سکتا مجھ میں اتنی طاقت نہیں ہے سکت نہیں میں صبح سے یہی بیان کر کر کے تک چکا ہوں یہ اپنے آپ کو آل محمد کا ماننے والا شو کرتا تھا شیعہ مکتب سے اس کا تعلق تھا ہم نے سمجھا کہ واقعی آل رسول کا ماننے والا ہے لیکن میں نے پہلی بار محسوس کیا ہے کہ حرمل اور شمر کی روح جو ہے اس بیغیرت میں حلول کر کے یہاں دنیا میں دوبارہ ظاہر ہوئی جس نے ایسا یہ درندگی کا مظہرہ کر کے اس چون کو اجاڑ کے رکھ دیا یعنی کو وہ دو ننے پھول جو دیکھ کر پورا فروق آباد شہر آیا ہے تمام عورتیں لانتان کرتی گئی ہیں کہ خدا کے اس شیطان کے بندے کو لانت کرتے ہوئے کہ بغیرت اگر تو انہیں مارنا ہی تو اپنے آپ کو مار لیتا ان چھوٹے بچوں کا کیا قصور تھا اس بچی کا کیا قصور تھا اور پھر میرے محلے میں ایک اور بی بی ہے اس کو بھی اس نے فیر مارکیت ختم کر دیا یعنی کہ پانچ لوگوں کا قاتل بناتی انہیں اپنے گھر کے ایک میری بیٹی دو نماسہ اور نواسی اور دو دوسرے شہر کے بے گناہ مظلوم اس کوٹی گارڈ کو بھی گولی لگی ہے اس کو بھی ادھر وہ شدید زخمی آلت میں پڑھا ہوا یہ انہوں نے بتایا ہے یعنی کہ خبر ہم تک پہنچی ہے بہرحال اور میں یہ سمجھتا ہوں بلکہ میں اپیل کرتا ہوں حکومت سے اور درد ماندانہ اپیل کرتا ہوں تمام والدین کی طرف سے جن کے ہاں بیٹیاں ہیں جنہوں نے بیعہی ہیں اس لیے کہ سکون ہوگا بیٹیوں کو تو ہن کو بھی سکون ملے گا ایسے صفاق درندے کو فانسی کی سزا دینے کی وجہ چوک میں رکھ گئے جیسے شاہ فیصل نے اپنے بدیجے کو سعودی عرب میں سر عام رکھ کر اس کی گردن کو کٹا تھا سر کو الگ کیا تھا ایسی سزا اس کو شہر کے چوک میں دی جائے تاکہ دوسری عوام کو بھی پتا چلے کہ صفاق درندے کے ساتھ پاکستان کے غیرت مند مسلمان حکمرانوں نے کیا سلوک کیا اگر یہ پاکستان کے حکمران اس کے ساتھ کوئی ریعت بھی برتتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں ان میں اور یزیدیت میں فرق کوئی نہیں ہے یہ امام حسین کو مانتے ہوئے میں ان کو واسطہ دیتا ہوں پنجے تنپاک کا محمد مصطفیٰ کا ان کی پاکال کا کربلا کے شہیدوں کا کہ خدارہ خدارہ ایسے صفاق درندے کو پکڑ کر ایسی برتناک سزا دیں کہ پورے فروق آباد کے لوگ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر اس حکومت کے لیے اور افسران کے لیے دعا گو ہو جائیں کہ اللہ ان کے درجات کو بلند کرے کہ انہوں نے ایک ظالم کو درندے کو صفاق درندے کو برتناک سزا دی انکل مجھے یہ بتائیں کہ کیا آپ کو نہیں پتا تھا یہ جو صفاق ہے تنویر کوئی کام کاج نہیں کرتا نکمہ ہے لڑا ہی جگڑا رہتا تھا آپ نے اپنی پھول جیسی بیٹی اس درندے ویشی کے ہاتھ میں اس کا رشتہ کیوں دیا اس وقت کرتا تھا کام یہ نہیں کہ کام نہیں کرتا تھا کام کرتا تھا لیکن بعد میں ایک کیا پتا ہوتا ہے کہ ان کے دل میں کیا ہے ان کے ذہنوں میں کیا ہے یہ کیا کر جائیں گے یہ تو کسی کو علم نہیں گئے کی خبر کا تو علم اللہ تبارک وطالعہ کے پاس ہے میں شک ہر ماں باپ چاہتا ہے کہ میری بیٹی جو ہے جن کو ہم نے پال پوس کے نخروں سے بڑا کیا ہوتا ہے ہم کسی ایسے درندے کے ہاتھ میں اس کا رشتہ نہ دیں اس کو اس کی بیوی نہ بنائیں بلکہ ہر ماں باپ یہی چاہتا ہے کہ ہماری بیٹی اپنے گھر میں خوش رہے خوش حال رہے ہر ماں باپ ملی مجھے دس بجے کے قریب ایک کال آ رہی تھی میں قرآن پڑ رہا تھا مجھے نہیں علم میں نے بعد میں کہیں موبیل دیکھا میں نے کہا کہ میں اپنی بیٹی کو فون کر کے پتہ کرتا ہوں تو میں نے جب اوہ فین پہ کالیں دیکھی تو مجھے ان کالوں پہ دو مسکالیں نظر آئی میں نے وہاں ٹرائی کیا تو جواب نہیں محصول ہوا تو پھر ایک پلیس والا بولا اس نے کہا کہ میں پلیس والا بول رہا ہوں آپ کی بیٹی کے ساتھ یہ بکوا آ گیا کیونکہ میرے بچوں نے بھی مجھے کالے کی ہے کہ ابو یہ ہو گیا لیکن میں قرآن پڑ رہا تھا موبیل اوپر پڑا تھا مجھے نہیں پتہ لگا چلا اس وقت پھر میں نے یہاں میرا ہمس آیا اس سے میں نے کہا یہ بات ہوئی کوئی مزاق تو نہیں کر رہا میرے ساتھ پھر میں نے اپنی بیٹی سے رابطہ کیا بیٹی نے بتایا کہ ابو جی میں ابھی پتہ کر کے آپ کو بتاتی اس نے کوئی رابطہ کیا انہوں نے کہا کہ واقعہ یہ ملل ہو چکے ہیں فروق آباد میں اس نے تصویریں سینڈ کی یہ تصویریں میرے پاس بہت تہاشا رو رہی تھی اور مجھے پھر یقین ہوا کہ یہ کام ہو چکا یہ کس گھر میں واقعہ رونمہ ہوا ہے یہ 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 مین روڈ ہے جو فروق آباد کا دہور کو جاتی ہے اس کے پار مرید کے گاؤں ہیں کچھی عبادی نئی عبادی گالبن یا کچھی عبادی بچی آپ بتاتی تھی کہ میرے کتنا خوبصورت نام تھا آپ کی بیٹی کا کہ میرے کیا حالات ہے وہ میرے ساتھ اس کا رویہ کیسا ہے کبھی بات چیت ہوتی تھی اس نے کبھی نہیں بتایا میں نے پہلی بار دیکھا اور میں اپنی بچی سبر پر تقریبا اتنا حیران ہوا کہ اتنی سابرا ہے کہ ایسے گھر میں جہاں ہم کھڑے ہو کر ہم ڈر محسوس ہو رہا تھا جب آپ گئے ہیں وہاں جی اچھا انکل مجھے یہ بتائیں کہ اس کا کردار کام صحیح کرتا نہیں کرتا تھا مالک مکانوں کو کراہ نہیں دیا تنویر تقریبا میرا بیٹا فوت بلایا کبھی اس کا کردار اتنا اچھا نہیں تھا کبھی پانچ ہزار مجھے یہ میرا کام ہے کبھی پانچ لے لیا کبھی دس لے لیا اسی طرح سے پیسے بٹورتا تھا خود میں مزدور آدمی ہوں ٹھیک ہے میں ممبر پر پڑھتا ہوں لیکن میں ایک مزدور آدمی فرود کا کام کرتا ہوں میں اس کے لیے کہاں سے پیسے اتنے لاتا کہ جو اس کو ہر مہینے دس آزار میں دے دیتا میرے گھر کا خرچ نہیں پورا ہوتا آپ یہاں پر امامت کرتے ہیں نہیں امامت نہیں کرتا میں خطابت کرتا ہوں میں اہل سنت مکتب سے اہل تشیو مکتب میں کر تو دیا اپنا سارا سلسلہ کے اگر حکمران اس کے خلاف ایکشن لیتے ہیں تو سبحان اللہ یہ نبی کریم کی سنت کو پورا کرتے ہیں اور اللہ کے فرمان کو پورا کرتے ہیں کہ جو اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اپنے بچوں کو اپنی اولاد کو بلکہ جس نے ایک انسان کا قتل کیا اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا اور یہ انسان کا قاتل نہیں بلکہ اس نے تو اپنے پورے گھر کو ایک گلشن جو ہے اس کو اجادا ہے ایک شہر کے موزز آدمی کا قتل کیا ہے ایک بے گناہ عورت کا قتل کیا ہے اور پھر یہ جنت کے پھول ہے اس جہنمی کے لیے سزا تجویز کرنا حکمرانوں پر ہے کہ حکمرانوں سے اپیل کرتے ہیں کہ اس کو اسی طرح سے سزا دے جیسے شاہ فیصل نے اپنے بدیجے کو سرعام سزا دی تھی یہی مطالبہ ناظرین سزا نہ ملنے کی وجہ سے آج جرائے میں بے پناہ اضافہ ہو چکا ہے مہنگائی بڑھ چکی ہے اور جرائے میں وہ عام ہو چکا ہے وجہ صرف یہی ہے کہ ان کو سخت سخت سزائیں نہیں دی جاتی ملزمان کو ان کے کیے سزا سرعام فانسی جیسے ان کا مطالبہ ہے دی جائے تو کوئی بھی جرت نہ کرے کہ یہاں پر بہت سخت سزائے ہمارے ہمسائے ملک افغانستان میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی سخت سزائیں وہاں پر سریعام تجویز کی جاتی ہیں جیسے انہوں نے بتایا سعودی عرب میں بھی سریعام اس کو پھانسی تختہ دار پر لٹکا گا اس کی جو گردن تن سے جدا کر دی گی اسی طرح ہمارے ملک میں ضرور انصاف کا بول بالا تب ہی ہوگا جب ملزمان کو کیفر کردار تک پچھا جائے گی تو پھر ہی جرائم میں ہم قابو پا سکتے ہیں ناظرین اسی کے ساتھ اپنے ہونس راجہ نصیر کو اجازت دیں دعا اجازت رکھیں اگلے سامنے دوبارہ ملتے اللہ حافظ